بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی یہ ویڈیو اکاؤنٹ اوپننگ کے انفرمیشن کے حوالے سے ہے اور اکاؤنٹ اوپننگ کا پروگرہ پروسس جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا یہ بیسیکلی ایک بینک الحبیب کا اوفیشل پروسس ہے لیکن تقریباً تمام بینکوں کا یہی پروسس ہے اور اس پروسس میں میں پورا سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو گائیڈ کروں گا یہ ایک برانچ کا پروسس ہے کہ آپ نے کیسے برانچ میں جانا ہے وہاں پہ جا کے اکاؤنٹ اوپننگ آفیسر آپ سے کیا کچھ پوچھے گا کیا کچھ ڈاکومنٹس آپ سے لے گا کیا کچھ آپ سے سائن کروائے گا اس کے بعد آپ نے برانچ مینجر سے کیا کیا چیزیں جو ہے ان کو بتانی ہے یا انہوں نے آپ سے کیا کوئسن کرنے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی تمام تر ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کروں گا ناظرین اگر آپ یہ ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لیتے ہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ بلا ججگ کسی بھی بینک میں جا کے کسی بھی بینک کی برانچ میں جا کے اپنا اکاؤنٹ سیکسیسفلی پروسس کروا پائیں گے اور وہاں پہ اکاؤنٹ اوپننگ آفیسر برانچ مینجر یا کسی اور بینک آفیسر کے تمام تر سوالوں کے جوابات بھی دے پائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو پر محنت ضرور ہوتی ہے اور آپ لوگوں کا تھوڑا سا وقت جو ہے وہ ہمیں ہماری جو ہوسلا فضائی کرتا ہے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں کائنڈلی اس کو کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کس ویڈیو کو امیجن کریں کہ آپ بینک الحبیب کی برانچ میں داخل ہو چکے ہیں اور وہاں پہ آپ اکاؤنٹ اوپننگ آفیسر کے سامنے بیٹھے ہیں اب اکاؤنٹ اوپننگ آفیسر کو آپ نے کہا ہے کہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کروانا ہے اکاؤنٹ اوپننگ آفیسر آپ کو اکاؤنٹ اوپننگ فارم دینے سے پہلے کچھ چیزیں آپ سے پوچھے گا آپ کی ایڈینٹی ڈاکومنٹس یعنی آپ کا شناختی کارڈ آپ سے دریافت کرے گا آپ ہوریجنل اور اس کی کوپی ضرور ساتھ لے کے جائیں اس کے بعد آپ کا اوکوپیشن پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اگر آپ سیل ریڈ ہیں تو اپنی سیلریس لیپ لے کے جائیں اور ریسنٹ سیلریس لیپ لے کے جائیں اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اگری کلچر لینڈ جو ہے وہ کلٹیویٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی زمین کی فرد لے جا سکتے ہیں اگر آپ کاروباری فرد ہیں تو اپنے کاروبار کا لیٹر پیڈ اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اس کے بعد یہ اوکوپیشن کی ساری ڈیٹیل آپ نے لے کے جانی ہے اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا ریزیڈنشل ایڈریس کہاں کا ہے اور آپ کا اگر وہ شناختی کارڈ والا ہے تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ میرا یہی ریزیڈنشل ایڈریس ہے اور اسی پہ ہی مجھے جو ہے تمام تر کاغذات جو بینکیں ہیں وہ موصول ہوں اس کے بعد آپ نے جو ہے آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی کمپلیٹ ایمپلائیمنٹ ایڈریس آپ کا جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں یا جہاں پہ آپ کاروبار کرتے ہیں اس کا ایڈریس آپ سے پوچھا جائے گا کیونکہ جو آپ کا اگر بزنس ہے تو آپ کو بزنس کو فیزیکلی جو ہے وہ برانچ مینجر جو ہے ویزٹ کرتا ہے ویریفائی کرتا ہے اگر آپ کا ایمپلائیمنٹ اگر آپ جوب کرتے ہیں تو وہ جوب کا جو آپ کا ہے ایڈریس وہ بھی ویریفائی کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کا سورس آف انکم وہ نے آپ کو پہلے بتا دیا جو آپ نے اپنا اوکوپیشن بتایا ہے آپ نے اپنا جو اوکوپیشن بتایا ہے اس کے حوالے سے آپ اپنا سورس آف انکم بھی ان کو پروائیڈ کریں گے ڈاکومنٹری ایویڈنس دیں گے کہ سیلری سلپ ہو سکتی ہے کاروبار کا لیٹر پیڈ ہو سکتا ہے اگری کلچرل فرد ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنا اکونٹ کیوں کھلوانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا پرپس ضرور وہاں پہ ان کو بتائیں گے کہ یہ میرا پرپس ہے اگر آپ سیلری پرسن ہیں تو آپ کا سیلری کا پرپس ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی سیلری جو ہے اپنے اکونٹ میں جمع کروانی ہوتی ہے یا آپ نے سیونگ کروانی ہوتی ہے یا آپ نے اپنے کاروبار کے لیے اپنے اکونٹ کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو جو بھی آپ کا پرپس ہے وہ کلیرلی آپ اینک آفیسول کو بتائیں اس کے بعد فیٹ کا فارم ہوتا ہے سی آر ایس فارم ہوتا ہے فیٹ کا ایک ہے فورن اکونٹ ٹیکس کمپلائنس ایکٹ یہ یو ایس کا اگر آپ کا اکونٹ ہو تو اس کے لیے ہوتا ہے لیکن اگر آپ کا نہیں ہوتا تو بھی یہ سائن کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ایک کامل رپورٹنگ سٹینڈر فارم ہے سی آر ایس وہ بھی آپ لوگوں نے سائن کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا اور آپ سے اس کا status پوچھا جائے گا اس کے بعد turnover ہے کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ monthly اپنی کتنی transaction جو ہے وہ debit credit کرنی ہوتی ہے آپ نے جو بھی آپ نے for example آپ کی salary ہے تو جتنی بھی آپ کی salary ہے آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ میری اتنی debit ہوگی یا اتنی credit ہوگی اگر آپ کا کاروبار ہے تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ میرا اتنا کا کاروبار ہے اور monthly میری جو ہے وہ اتنی transaction ہو سکتی ہے یہ آپ ان کو بتائیں گے اور اس کے بعد آپ کی جو counter parties ہیں ان کا آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کن کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں second parties جو بھی ہیں جن کے ساتھ آپ کا lien دین ہے ان کے بارے میں آپ سے دریافت کیا جائے گا اور اس کے ساتھ اگر آپ salary ہیں تو پھر آپ کی جو counter party ہے وہ آپ کا employer ہوگا جو کہ آپ کی salary slip پہ mention ہوتا ہے لیکن business کی صورت میں آپ سے اس کا وہ دریافت کر سکتے ہیں یہ ساری documentation ہونے کے بعد account opening officer جو ہے وہ آپ کی meeting کروا سکتا ہے branch manager کے ساتھ تو اس meeting کا مقصد یا inquiry کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کا business ہے جو آپ کی need ہے اس کے مطابق بالکل جو account آپ کھلوانا چاہتے ہیں وہ آپ کی need کے بالکل مطابق ہے یا نہیں وہ چیزیں جو ہیں branch manager اس کو insure کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے جو account ہے وہ charity or donation کے لئے تو نہیں ہے اگر وہ charity or donation purpose کے لئے ہے تو وہ کسی بھی trust charity یا NGO کے نام پر جو ہے وہ account کھلا جائے گا اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ customer جو ہے وہ فاٹا یا پاٹا area جو ہے وہاں سے منسلک تو نہیں ہے یا وہاں کا رہائش پذیر تو نہیں ہے یا وہاں پہ اس کا کاروبار تو موجود نہیں ہے اگر وہاں پہ اس کا کاروبار یا اس کی رہائش موجود ہے تو یہ جو ہے وہ customer فاٹا پاٹا area کے برانچ میں account کھولنا چاہتا ہے تو اس کے شناختی کارڈ سے اس کا address وغیرہ verify کیا جائے گا اور اگر پھر بھی برانچ کی جو ہے satisfaction نہیں ہوتی تو physical verification کی جائے گی یعنی وہاں پہ چاہا گیا اس کی گھر کے address کی verification کی جائے گی اور اگر وہ satisfactory ہوتا ہے تو پھر جو customer ہے وہ اس کو فاٹا پاٹا resident consider کیا جائے گا اور اس پہ جو withholding tax ہے اس کی application نہیں ہوگی وہ deduct نہیں ہوگی برانچ مینجرز کے ساتھ میٹنگ کے دوران یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ insure کی جائیں گی اور اس کے علاوہ اس دیکھا جائے گا کہ customer کی جو source of income ہے یا اس کی تمام تر جو transaction ہے وہ اس کی profile کے ساتھ میچ کر رہی ہیں یا اس کے purpose کے ساتھ میچ کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ برانچ مینجر جو ہے وہ during meeting یہ insure کرے گا کہ اس کے سارے کے سارے documents جو ہیں وہ genuine ہیں اس کا source of income genuine ہے اس کے ID card کی copy اور باقی سارے document genuine ہیں یا اس میں چاہے تو وہ اس کے business کی verification کر سکتا ہے اور باقی سارے جو documents ہیں ان کو بھی verify کر سکتا ہے اگر برانچ مینجر تمام تر documents سے جو ہے وہ satisfy ہوتا ہے اس کے source of income سے satisfy ہوتا ہے تو وہ account opening farm پر sign کرے گا اور متعلقہ account official کی طرف جو ہے وہ farm بھی دے گا تاکہ اس کا account جا ہے وہ کھولا جائے after verification تو اس کے بعد اگر وہ partnership account ہو تو account opening officer جو ہے وہ اس چیز کو ensure کرے گا کہ تمام partners جو ہے وہ موجود ہیں اور تمام physical برانچ کے اندر موجود ہیں اور برانچ مینجر کے ساتھ ان کی میٹنگ ہو چکی ہے برانچ account کھولنے سے جو ہے وہ انکار کر سکتی ہے اگر جو customer ہے وہ متعلقہ تمام documents provide نہیں کرتا تو بالکل اس کا account جو ہے وہ برانچ نہیں کھولے گی کوئی بھی bank نہیں کھولے گا اگر تمام documentation جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد account opening officer جو اس کی barometric کرے گا نادرہ verification کرے گا اور اس کے بعد اس کو account opening farm اور ss card signature card دے گا تاکہ اس پہ sign کر رہ سکیں اور اس کے علاوے ایک اور بات یہ ہے کہ اگر customer کا sign card expire ہو تو وہ اس صورت میں account open ہو سکتا ہے کہ اس نے نئے sign card کے لیے apply کیا ہوا ہو اور نادرہ کا token اس کے پاس ہو اور token کی جو ہے وہ tested copy اور اس کے ساتھ پرانا sign card کی copy جو ہے وہ bank کو provide کرنی ہوگی تاکہ اس کا account process کیا جائے لیکن وہ بھی اس صورت میں ہوگا اگر برانچ manager confirm کرے گا کہ وہ original اس کی ID card کی copy جو ہے وہ provide کریں گے تین منت کے اندر اندر customer جو ہے وہ اپنے ID card کی copy bank میں provide کرے گا تو یہ برانچ manager کی confirmation پہ اس کا account جو ہے وہ open کیا جائے گا اگر customer filer ہے تو اس کو اپنا anti and certificate بھی جمع کروانا ہوگا یہ ضروری نہیں ہے لیکن اگر اس پہ پاس available ہے تو anti and certificate bank کو provide کرنا ہوگا تاکہ اس کے document کے ساتھ وہ test کیا جا سکے تو یہ bank al-habib کا ایک پروا official process تھا اور bank al-habib کی جو official timing ہے account opening کی وہ 5 دن ہے پانچ دن کے اندر اندر آپ کا account open ہو جائے گا head office process ہو جائے گا اگر آپ کی تمام formality documentation آپ نے جمع کروائے ہیں تو اس طرح میں پانچ دن کے اندر آپ کا account process ہو جائے گا یہ تھی آج کی ایک informative ویڈیو اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور subscribe کر لیں اور ہمیں آج کس ویڈیو سے اجازت دیں اللہ حافظ